مجلس کا جہاں فرش بچھاتے ہیں ازادہ فردوس زہرہ کو بلاتے ہیں ازادہ لے جاتی ہیں مرہم کے لیے فاطمہ زہرہ لے جاتی ہیں مرہم کے لیے فاطمہ زہرہ وہ عشق جو مجلس میں بہاتے ہیں ازادہ مجلس کا جہاں فرش بچھاتے ہیں ازادہ آ جائے اگر مجلس فرزند نبی میں آ جائے اگر مجلس فرزند نبی میں دشمن کو بھی سینے سے لگاتے ہیں ازادہ آ جائے اگر مجلس فرزند نبی میں دشمن کو بھی سینے سے لگاتے ہیں ازادہ مجلس کا جہاں فرش جاتی ہیں مرہم کے لیے فاطمہ زہرہ لے جاتی ہیں مرہم کے لیے فاطمہ زہرہ وہ عشق جو مجلس میں بہاتے ہیں ازادہ آ جائے اگر مجلس فرزند نبی میں آ جائے اگر مجلس فرزند نبی میں دشمن کو بھی سینے سے لگاتے ہیں ازادہ آ جائے اگر مجلس کا جہاں فرش آ جائے اگر مجلس جائے اگری عشق جو آنکھوں سے بکھرے ہے غام شبیر میں عشق جو آنکھوں سے بکھرے ہے غام شبیر میں ہے وہی جنت کے گوھر دامن تقدیر میں کیا کوئی قاتل مٹائے گا نکوشے کربلا کیا کوئی قاتل مٹائے گا نکوشے کربلا ہے بہتر کے لہو کا رنگ اسی تصویر میں عشق جو سلام کے چند شہر ملادہ فرمائے یہ جو ان لوگوں کو دکھے اسلام کی بقا ہے ازاداری حسین اسلام کی بقا ہے ازاداری حسین اسلام کی بقا ہے ازاداری حسین ایمان کی بنا ہے ازاداری حسین اسلام کی بقا ہے ازاداری حسین کہ طوفان روکنے سے بھی رکتے نہیں کبھی طوفان روکنے سے بھی رکتے نہیں کبھی بیکار روکنا ہے ازاداری حسین اسلام کی بقا ہے ازاداری حسین تو اتنی بڑھتی جائے گی جتنی ہے بندشیں اتنی بڑھتی جائے گی جتنی ہے بندشیں کچھ ایسا موجزہ ہے ازاداری حسین اسلام کی بقا ہے ازاداری حسین تو بندش لگانے والوں ذرا آ کے دیکھ لو بندش لگانے والوں ذرا آ کے دیکھ لو ہر دور سے سوا ہے ازاداری حسین اسلام کی بقا ہے ازاداری حسین تو دنیا نہ بھول پائے گی نام حسین کو دنیا نہ بھول پائے گی نام حسین کو یہ ایسا سلسلہ ہے ازاداری حسین اسلام کی بقا ہے ازاداری حسین تو دنیا کے غم نہ آئیں گے اس کی نگاہ میں دنیا کے غم نہ آئیں گے اس کی نگاہ میں جو شخص کر رہا ہے ازاداری حسین اسلام کی بقا ہے ازاداری حسین تو گر پوچھتے ہو مجھ سے کی کیسے ملے نجات گر پوچھتے ہو مجھ سے کی کیسے ملے نجات تو میرا مشورہ ہے ازاداری حسین اسلام کی بقا ہے ازاداری حسین تو ہر قوم آج خود کو ازادار کہتی ہے ہر قوم آج خود کو ازادار کہتی ہے قدرت کا موجزہ ہے ازاداری حسین اسلام کی بقا ہے فاتح 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 اسلام 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 انشاءاللہ جب فاطمہ نے کھل دے برے کا سفر کیا جب فاطمہ نے کھل دے برے کا سفر کیا ویرہ جناب شیرِ الٰہی کا گھر کیا دامن ابا کا عشقوں سے حیدر نے تر کیا قربالی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا چلائے سر کو پیڑ کے اممہ کے در گئے ہم پیڑنے کو رہ گئے اور آپ مار گئے جب فاطمہ نے کھل دے برے کا سفر کیا اممہ خدا کے واسطے ہم کو بلو بلا سینے پہ اپنے پیار سے ہم کو بلو سلا ہے ہے اب اسے آپ نے ہم کو دیا بلا آنکھیں بھی ہیں پھری ہوئی منہ کا بھی ہے ڈالا اس داغ سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری ہو کچھ موں سے بولیے کہ تشافی ہماری ہو جب فاطمہ نے کھل دے برے کا سفر کیا یہ کیا غزب ہوا ہے کہ ہم ہو گئے تبا ہے ہے ہمارا ہوئے گا اب کس طرح آنبا سن پائے گی یہ حال جو آمہ ہماریاں کیسے پچھاڑ کھائیں گے سینے سے کر کے آ بن ماں کے بچے روئیں گے اب شور و شین سے یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں کر حسین سے جب فاطمہ نے کھل دے بری کا سفر کیا چلائے سر کو پیٹ کے زینب جگر فگار اما تمہارے روح کے میں کیوں نہ ہوں نسار بن ماں کے اب پڑے گا ہمیں کے سرحاق قرار اب کون ہے ہمارا بجو شاہ زول پقار رنج و علم میں غم کی گھٹا دل کے چھائی ہے ہم لوڑ گئے رسولِ خدا کی دعائی ہے جب فاطمہ نے کھل دے بری کا سفر کیا زینب تو کہہ رہی تھی ابھی یہ بساز ملال اتنے میں آئے روتے ہوئے فاطمہ اکلال خواہر کے موں کو دیکھے بولے وہ خوش خسار بہنا بتاؤ اس گھڑے اما کا کیا ہے خال کیا غشم ہے جو آنگ بھی اب کھولتے نہیں ہم رو رہے ہیں دیر سے اب بولتے نہیں جب فاطمہ نے کھل دے بری کا سفر کیا یہ کہہ کے ماں کے سینے سے لیپتے ہو حسین حسین چلائے سر کو بیٹھ کے دونوں بشو روشین اما اٹھاؤ سر کو کہ آئے ہیں نوڑے ہیں تفسیر افو کیجئے ہم کو نہیں ہے چین جے بھر کے روئے ہیں نا ہمیں اب رولائیے آتی ہیں نیند سینے پہ اپنے سولائیے جب فاطمہ نے کھل دے بری کا سفر کیا رو رو کے پھر بہن سے یہ بولے حسین پاک اب حیاتے میں کر دو گے رہے با ہمارا چا جب تک جییں گے سر پہ اڑائیں گے راب نے خواہ اما تو مر گئی نہ ہوئے ہائے ہام حلا اب نازے کون ہائے ہمارے اٹھائے گا راتوں کو کون سینے پہ اپنے سولائے گا اب نازے کون ہائے ہمارے اٹھائے گا راتوں کو کون سینے پہ اپنے سلائے گا جب فاطمہ نے کھل دے عزرات ابھی آپ زاکر اول جناب زاکر ابباس سے سوز خانی سمات فرما رہے تھے جس میں انہوں نے جناب فاطمہ زاکر سلام اللہ علیہ کے رہلت کا ذکر کیا تو محلت محلت اجل جو دے تو غنیمت اسے جانو ملادہ فرمائیں گے کہ ایک مسرے کو خدا سخن میرانی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محلت اجل جو دے تو غنیمت اسے جانو محلت اجل جو دے تو غنیمت اسے جانو آمادہ ہو رونے پہ سعادت اسے جانو آمادہ ہو رونے پہ سعادت اسے جانو تو آنسو نکل آئیں تو غیبادت اسے جانو آنسو نکل آئیں تو غیبادت اسے جانو عیزہ ہو جو مجلس میں تو راحت اسے جانو عیزہ ہو جو مجلس میں راحت اسے جانو کیوں راحت جانے بیعت ملادہ فرمائے خدا سخون میرانی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاقے کیے ہیں دھوپ میں لب تشنا رہے ہیں فاقے کیے ہیں دھوپ میں لب تشنا رہے ہیں آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے ہیں آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے ہیں آقا آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے ہیں اور وقت کافی ہو چکا ہے میں گزارش کر رہا ہوں جناب علی احمد زہدی سے کیا ہے بارگاہ امامت میں منظوم نظرانے عقیدت پیش کریں آپ حضرات صلوات پر استقبار کریں علی حمد زہدی قومی صاحب آپ کی محترم سماتوں کے حوالے باز بلہم نارے صلوات حضرات مہا کے حوالے سے چنشی سمات کریں گے صلوات بر محمد و علی محمد پر سماتے ہیں حضرات کہ مطمئن رہتا ہے بیٹا جب تلک سر پر ہے ماں کہ مطمئن رہتا ہے بیٹا جب تلک سر پر ہے ماں بیٹیوں کے واسطے ہر رنج کی خوگر ہے ماں بیٹیوں کے واسطے ہر رنج کی خوگر ہے ماں تو تربیت کا سہن عالم میں ہسی مزہر ہے ماں کہ تربیت کا سہن عالم میں ہسی مزہر ہے ماں ارے اپنی بیٹ اپنے بیٹوں کے لیے سارے پر ہے ماں سارے پر ہے تو میں نہیں کہہ تا یہ ہے میں نہیں کہہ تا یہ ثابت ہے یہ فرمان رسول کہ میں نہیں کہہ تا یہ ثابت ہے یہ فرمان رسول در حقیقت جنت الفر دوس کا منظر ہے ماں در حقیقت جنت الفر دوس کا منظر ہے ماں تو ہر خوشی کو چھوڑ دیتی ہے یہ بچوں کے لیے کہ ہر خوشی کو چھوڑ دیتی ہے یہ بچوں کے لیے زندگی کی کامیابی کے لیے محور ہے ماں زندگی کی کامیابی کے لیے محور ہے ماں تو سن کے اس مت کی گواہی دی ہے خود قرآن نے کہ سن کے اس مت کی گواہی دی ہے خود قرآن نے ایک مائی سا کی ایک حسے نین کی مادر ہے ماں سلوہ در محمد والے اللہ اللہ محمد والے محمد یہ تھے جناب علی احمد زہدی صاحب ماں کے حوالے سے پیش کر رہے تھے ایک شعر ملاعدہ فرمائے لے ماں کے حوالے سے کہ ہرز جان اللہ صاحب ملاعدہ فرمائے کہ ہرز جان کہتے ہیں تعویز اماں کہتے ہیں ہرز جان کہتے ہیں اے ہرز جان کہتے ہیں تاویز اماں کہتے ہیں اے جسے ماں کہتے ہیں ماں کا مرتبہ کوئی نہیں اب میں اسی سیسلے کو آگے بڑھتے ہوئے وسی صاحب کو پڑھنا تھا شوزب صاحب آگئے میں اسے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آئے بارگاہ امامت میں منظوم نصران اقلیدت پیش کریں آپ حضرت صلوات پڑھ کر استقبال کریں جناب شوزب صاحبات کو چار مصرے صاحب کے سفر کو آباس کریں قلب زہرہ کا چین لکھ دینا قلب زہرہ کا چین لکھ دینا نازش والدین لکھ دینا قلب زہرہ کا چین لکھ دینا نازش والدین لکھ دینا ارمبر بھی جاؤں تو دفن کر کے مجھے مربھی جاؤں تو دفن کر کے مجھے قبر پر یا حسین لکھ دینا مربھی جاؤں تو دفن کر کے مجھے قبر پر یا حسین لکھ دینا قبر پر یا حسین لکھ دینا اور سما کرنے قبر پر یا حسین لکھ دینا قبر پر یا حسین لکھ دینا قربلا تک شہے کو رخصت کرنے کا با جائے گا قربلا تک شہے کو رخصت کرنے کا با جائے گا ارے حج کو کیوں امورے سے بدلا یہ بتایا جائے گا ارے حج کو کیوں امورے سے بدلا یہ بتایا جائے گا ارے شہے کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں شہے کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں ارے لوگ کہتے تھے تو دنیا سے کیلا جائے گا لوگ کہتے تھے تو دنیا سے کیلا جائے گا لوگ کہتے تھے تو دنیا سے کیلا جائے گا شہے کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں لوگ کہتے تھے تو دنیا سے کیلا جائے گا اور یہ آخرشے سمات کریں گا حضرات کہ ہاتھ رک جائے تو رک جائے گی اپنی زندگی ہاتھ رک جائے تو رک جائے گی اپنی زندگی اور ہاتھ سینے پر پڑیں گے دل دھڑکتا جائے گا ہاتھ سینے پر پڑیں گے دل دھڑکتا جائے گا ہاتھ سینے پر پڑیں گے دل دھڑکتا جائے گا گمِ حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو کہ تشنگی یہاں تخسیم جام کرتی ہے گمِ حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو کہ تشنگی یہاں تقسیم جام کرتی ہے آزا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے آزا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے آئی حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مہمان شہر آلی جناب اجاز ابباد صاحب قبلہ داندو پور الہباد سے جو تشریف لائیں ان سے گزارش کی جائے کہ یہاں بارگاہ امامت میں منظوم نظران حقیدت پیش کریں آپ حضرات سلوات پڑھ کر استقبال کریں جناب اجاز ابباد صاحب آپ کی محترم سماتوں کے حوالے ایک مصرہ ہوا تھا ہمارے یہاں دھونڈوں میں تیرے حسن کا جلوہ کہاں کہاں امام زمانہ کی شاہر میں ہے مالک ہے تیرے فضل کا سایہ کہاں کہاں مالک ہے تیرے فضل کا سایہ کہاں کہاں فائلہ ہے تیرے نور کا جلوہ کہاں کہاں مالک ہے تیرے فضل کا سایہ کہاں کہاں مالک ہے تیرے فضل کا سایہ کہاں کہاں بہتا ہے تیرے فیض کا دریا کہاں کہاں اور ہے تیرے عظمتوں کا علاقہ کہاں کہاں ہوتا ہے تیرے نور کا چرچہ کہاں کہاں ہوتا ہے تیرے نور کا چرچہ کہاں کہاں اور دریائے فیض ہیں دریائے فیض ہیں یہ در اہل بیت ہے دریائے فیض ہیں یہ در اہل بیت ہے پایا جہاں نے کب نہیں کیا کیا کہاں کہاں پایا جہاں نے کب نہیں کیا کیا کہاں کہاں اور قرآن خود بتائے گا اطرت کی شان میں قرآن خود بتائے گا اطرت کی شان میں اللہ نے پڑھا ہے قصیدہ کہاں کہاں قرآن خود بتائے گا قرآن خود بتائے گا اطرت کی شان میں اللہ نے پڑھا ہے قصیدہ کہاں کہاں ہوگا نہ ختم سلسلہ مدہ اہل بیت 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 اے ظلم تو بتائے گا پہرا کہاں کہاں ہوگا نہ ختم سلسلہ مدہ اہل بیت اے ظلم تو بتائے گا پہرا کہاں کہاں غیبت کے باوجود تمازت تو دیکھئے پھیلا ہے ان کی زو کا انجالہ کہاں کہاں اور آئے گا جبکی تیغ بقف وارث حسین بھاگائیں گے دشمن شہ والا کہاں کہاں بھاگائیں گے دشمن شہ والا کہاں کہاں اور بچ پائے گا نہ پھر کوئی دشمن حسین کا بچ پائے گا نہ پھر کوئی دشمن حسین کا بہتا پھرے گا خون کا دریا کہاں کہاں بہتا پھرے گا خون کا دریا کہاں کہاں اور نکلی ہے جب بھی تیغ علی کارزار میں نکلی ہے جب بھی تیغ علی کارزار میں بدلا نہیں ہے جنگ کا نقشہ کہاں کہاں بدلا ہے جنگ بدلا نہیں ہے جنگ کا نقشہ کہاں کہاں اور آئیں گے لے کے تیغ وہی جب میرے امام آئیں گے لے کے تیغ وہی جب میرے امام بازار گرم موت کا ہوگا کہاں کہاں بازار گرم موت کا ہوگا کہاں کہاں اور آتے نہیں ہیں آپ جو اے جانے اسکری آتے نہیں ہیں آپ جو اے جانے اسکری ہم پھر رہے ہیں آپ کے شایدہ کہاں کہاں اور اے آف تاب دین تضمین کا شہر ہے کہ اے آف تاب دین تیرا مسکن ہے کس جگہ اے آف تاب دین تیرا مسکن ہے کس جگہ دھونڈوں میں تیرے حسن کا جلوہ کہاں کہاں دھونڈوں میں تیرے حسن کا جلوہ کہاں کہاں دھونڈوں میں تیرے حسن کا جلوہ کہاں کہاں اور پردے میں ہیں جو آپ تو آتے نہیں نظر پردے میں ہیں جو آپ تو آتے نہیں نظر پردے میں ہیں جو آپ تو آتے نہیں نظر ہائے کر رہا تلاز زمانہ کہاں کہاں اور یہ مجلس و جلوس و محافل گواہ ہیں یہ مجلس و جلوس و محافل گواہ ہیں آتا نہیں امام ہمارا کہاں کہاں یہ مجلس و جلوس و محافل گواہ ہیں آتا نہیں امام ہمارا کہاں کہاں اور تو بھی نہ شیخ اپنی نمازوں پہ ناز کر تو بھی نہ شیخ اپنی نمازوں پہ ناز کر ابلیس نے کیا نہیں سجدہ کہاں کہاں تو بھی نہ شیخ اپنی نمازوں پہ ناز کر اور ابلیس نے کیا نہیں سجدہ کہاں کہاں ابلیس نے کیا نہیں سجدہ کہاں کہاں اور مدہ اہل بیعت ہے اجاز اس لیے مدہِ اہلِ بایت ہے اجاز اس لیے سنتے ہیں لوگ اس کا قصیدہ کہاں کہاں یہ تھے جناب اجاز ابباد صاحب داندھو پر الہاباد بڑے چھے چھے شاعر امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے سمات پڑھ رہتے ہیں آپ حضرت سمات فرما رہے تھے تو ایک مطلع ایک شعر ملہدہ فرمائے پائی غام بھی ہے اس میں ملہ امام زمانہ علیہ السلام کے وہ منتظر ہیں وہ منتظر ہیں مرضی پروردگار کے وہ منتظر ہیں مرضی پروردگار کے ہم منتظر ہیں مہدی علی وقار کے وہ منتظر ہیں مرضی پروردگار کے ہم منتظر ہیں مہدی علی وقار شعر ملہدہ فرمائے شاید سرکار دیکھئے گا کہ شاید طویل غیبتِ کبرا ہے اس لیے چوتھا مصرہ بطور خاص ملہدہ برمجہات اگلہ کہ شاید طویل غیبتِ کبرا ہے اس لیے کہ پورے نہیں ہیں لوگ ابھی اعتبار کے شاید طویل غیبتِ کبرا ہے اس لیے شاید طویل غیبتِ کبرا ہے اس لیے کہ پورے نہیں ہیں لوگ ابھی اعتبار کے پورے نہیں ہیں لوگ ابھی اعتبار کے شاید طویل غیبتِ قبرہ ہے اس لیے کہ پورے نہیں ہیں لوگ ابھی اعتبار کے پورے نہیں ہیں لوگ ابھی ہے ترہ بڑا اصلاح کر رہے ہیں جناب وسی جون پولی صاحب چار مصرے سوابن پڑھیں گے پولیس کے بعد آپ کی محترم سماتوں کے حوالے جناب شہن شاہ مرزا پولی صاحب ہوں گے آئی حضرت گزارش کریں جناب وسی جون پولی صاحب آپ کی محترم سماتوں کے حوالے بھائی صاحب کہ ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے بھائی صاحب ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے یہ کام سیدے سجاد کر کے آئیں گے بھائی صاحب ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے یہ کام سیدے سجاد کر کے آئیں گے تو جہاں پہ رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن بھائی صاحب کہ جہاں پہ رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن وہی نماز کو آباد کر کے آئیں گے جہاں پہ رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن وہی نماز کو آباد کر کے آئیں گے قبلہ پیغام ایک شیر ضروری ہے آج کل پہنچانا بڑے لوگوں میں بڑی جگہ بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ میں نے فلا یہ چندہ دیا میں نے فلا کیا مدد کیا بڑے لوگوں میں ہوتی ہے شیر پیغام سماتھ فرمائیں کہ امیرزادوں کی حباد بھائی کہ امیرزادوں کی خوشلودیوں سے کیا حاصل بھائی امیرزادوں کی سجد بھائی کہ امیرزادوں کی خوشلودیوں سے کیا حاصل بچ چلو غریب کی امداد کر کے آئیں گے بھائی امیر امیرزادوں کی امیرزادوں کی خوشلودیوں سے کیا حاصل بچ چلو غریب کی امداد کر کے آئیں گے تو یہ قید ہو کے آخری شیر پرمائیں کہ یہ قید ہو کے سوہ شام جا رہے ہیں مگر خدا کے دین کو آزاد کر کے آئیں گے یہ قید ہو کے سوہ شام جا رہے ہیں مگر خدا کے دین کو آزاد کر کے آئیں گے ایک ناظر صلوات یہاں جناب وسی جون پوری صاحب بلا کسی تمہید کے میں گزارش کروں وقت کافی ہو چکا میں جناب شہنشاہ مرزا پوری صاحب سے آپ حضرت صلوات پڑھ کے استقبار رہے ہیں جناب شہنشاہ مرزی صلوات پوری صاحب آپ کی محترم سمات ارے نہیں بھائی میں کور صلوات کی زارش کر رہا ہوں فضرات بابا جبران صلوات پڑھیں میں تو صرف حاضری کے لئے آیا تھا بہرحال حکم ابباز بھائی کا اور بالخصوص داندوپور کے کچھ شخصیتیں ہیں جہاں شہری سونی جاتی ہے اور اکثروں بیشتر میں وہاں گیا ہوں لہٰذا ہم سب کی طرف سے کچھ شیر پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس سوزخانی کا ثواب اس کلام کا ثواب مجلس کا ثواب مرہومہ کے لئے سب ہو رہا ہے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر جمیلتہ فرمائے ہمارا دار و مدار سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہ پنجتن پاک کے حوالے سے ہوتا ہے اور میں نظر کر رہا ملازہ فرمائے متہ دیکھیں سرکار دیکھئے گا بگڑا ہوا نصیب بناتے ہیں پنجتن بتا ہے خاص مطلع پیش کرنا آپ ساماتے ہیں بیدار رہیے گا بگڑا بگڑا ہوا نصیب بناتے ہیں پنجتن بگڑا ہوا نصیب بناتے ہیں پنجتن بگڑا ہوا نصیب ہوا نصیب بناتے ہیں پنجتن بگڑا ہوا نصیب بناتے ہیں پنجتن ملازہ فرمائے ہوا نصیب کہ دینِ خدا کا پل میں بدل دیتے ہیں نصیب بتو رہے خاص ملازہ فرمائے ہوا نصیب کہ دینِ خدا کا پل میں بدل دیتے ہیں نصیب ارے میدان میں نکل کے جب آتے ہیں پنجتن بگڑا ہوا نصیب جن کی چھاؤں میں آپ پوری زندگی بسر کر رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں بگڑا ہوا نصیب بناتے ہیں پنجتن اور یہ بھی شیر بالخصوص ملازہ فرمائے دیکھیں گے شاید کسی اللہ کو بطور خاص کہ جبریل کی نگاہ بھی پہچانتی نہیں جبریل کی نگاہ بھی میں نوجوانوں مخاطب ہوں مزرگوں سے دعا چاہتا ہو نوجوانوں کی پہنچ وہاں تک ہے کی نہیں ہے شیر نظر کر رہا ہوں کہ جبریل کی نگاہ بھی پہچانتی نہیں جبریل کی نگاہ بھی پہچانتی نہیں جب چادر بطول میں آتے ہیں پنجتن بگڑا ہوا نصیب بناتے ہیں پنجتن بگڑا ہوا نصیب بناتے ہیں پنجتن کہ جبریل کی نگاہ بھی پہچانتی نہیں جبریل 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 بگڑا ہوا نصیب بناتے ہیں بناتے ہیں پنجتن اور یہ شعر بلخصوص نظر کرنا چاہتا ہوں اور محضوظ کریں گا آپ حضرات اور ہمارے گلشن اسلام کے ممبران آئے ہوئے ہیں بلخصوص ان کے سماعتوں کے حوالے کرتا کرنا چاہتا ہوں اور نوجوان اس کو محسوس کریں بتاؤں خاتھ کہ یہ یہ وسیوائی یہ یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے دوستو باز بھی بتاؤں خاتھ فرمائے کہ یہ یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے دوستو کہ گھر میں جو ہم غریب ہو کہ آتے ہیں پنجتن بگڑا ہوا نصیب بناتے ہیں پنجتن یہ یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے دوستو یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے دوستو جو ہم غریب ہو کہ آتے ہیں پنجتن بگڑا ہوا نصیب بناتے ہیں پنجتن بطور خاتھ فرمائے کہ زینب تیری بلندی کو لاکھو سلام ہو محسوس کریں زینب تیری بلندی کو لاکھو سلام ہو اور تو وہ ہے جسے کناز اٹھاتے ہیں پنجتن بگڑا ہوا نصیب بناتے ہیں پنجتن زینب 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 تیری بلندی کو لاکھو سلام ہو زینب تیری بلندی کو لاکھو سلام ہو تو وہ ہے جسے کناز اٹھاتے ہیں پنجتن بگڑا ہوا نصیب بناتے ہیں پنجتن اور یہ بھی شیر تاریخ کی روشنی میں نظر کر رہا ہوں صاحبہ امکہ وجہ میں سماعت کریں گے سرکار دیکھئے گا بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ یہ ذروں کو زمین کے دھوون دھوون کو ہاتھ کے یہ ذروں کو زمین کے دھوون کو ہاتھ کے ہیرے جواہ رات بناتے ہیں پنجتن ہم بگڑا ہوا نصیب اور دو شیر اور آپ کی سماعتوں کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے محسوس کریں گے شیر نظر کر رہا ہوں بطور خاص پیش کر رہا ہوں مجھا فرمائیں کہ اے اے شیخ مجلسوں کے بہانیں بلا کے دیکھ بطور خاص اے اے شیخ مجلسوں کے بہانیں بلا کے دیکھ اے شیخ مجلسوں کے بہانیں بلا کے دیکھ مکان بساتے ہیں پنجتن اے شیخ مجلسوں کے بہانیں بلا کے دیکھ اے شیخ مجلسوں کے بہانیں بلا کے دیکھ اور مقبتوں کے خاص نزکرم اللہ فرمائیں تاریخ ہے گواہ شہنشاہ آج تک دیکھیں تاریخ ہے گواہ شہنشاہ آج تک تاریخ ہے گواہ شہنشاہ آج تک اور دشمل کو بھی گلے سے لگاتے ہیں پنجتن بگنا ہوا نصیب بناتے ہیں پنجتن بہت بہت شکریہ جناب شہنشاہ صاحب میری نحیف آباز آباز آپ نے لگا ہے کہ تلخ کاموں کو پیلاتا ہے جو آب شیری پیغام ملادہ فرمائیں کہ تلخ کاموں کو پیلاتا ہے جو آب شیری بخشتا ہے کسی مزدر کو جو قیف تمکین بخشتا ہے پیغام ملادہ فرمائیں کہ تلخ کاموں کو پیلاتا ہے جو آب شیری بخشتا ہے کسی مزدر کو جو قیف تمکین عمر بھر خدمتیں انسان سے جو تھکتا ہی نہیں عمر بھر خدمتیں انسان سے جو تھکتا ہی نہیں اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جب ہی تو اپنے زانو پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے اپنے زانو پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے آپ حضرات سے گزارشیں کہ ذرا ذرا آگے چلیں اس لیے کہ میمبر کافی دور ہے کافی خلا بیش میں نہیں ہوں چار میسے روڑ پر دا ہوں محترم علی جناب مولانا ارشاد عباس صاحب قبلہ زبے میں مبرگ میں ولائے علی جیسا میں قدہ نہ ملا میں ولائے علی جیسا میں قدہ نہ ملا جسے علی سے علفت وہ غمزدہ نہ ملا تو یہاں پہ بیٹھے ہیں سب ایک ہی مزاج کے لوگ علی کے چاہنے والوں میں فاصلہ نہ ملا علی کے چاہنے والوں میں فاصلہ نہ ملا سب کی سماتے ہیں خطیبِ اہلہ بیت علی جناب مولانا ارشاد عباس صاحب قبلہ زمیں ممبر پر آپ حضرہ سلوات پلکیں باوت بلندار سلوات میں ممبر پر آپ حضرہ سلوات پلکیں تو پڑ کر سوال رحم اللہ من قرال فاتحہ رحم اللہ من قرال فاتحہ رحم اللہ من قرال فاتحہ رحم اللہ من قرال رحم اللہ من قرال فاتحہ ایک سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر رحم اللہ من قرال فاتحہ رحم اللہ من قرال فاتحہ رحم محمد رحم اللہ من قرال فاتحہ رحم اللہ من قرال رحم اللہ من قرال فاتحہ 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 کا شرف حاصل کیا ہے جو اکثر علماء سے اکثر ذاکرین صاحب حضرات رحم اللہ من قرال فاتحہ رحم اللہ من قرال فاتحہ آپ کو ایک ہی آواز سننے کو ملے گی اسلام کی تبلیغ کریے اسلام کی باتیں کریئے اسلام کا پیغام دیجئے اسلام کا پرچار کیجئے اسلام کا نعرہ بلند کیجئے اسلام کے قانون سکھائیے اسلام کے قانون بتائیے جہاں چلے جائیے ہر طرف اسلام اسلام جہاں پہ لوگوں کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اسلام نہیں سمجھ پاتے ہیں کتنا بڑا کرم ہے اہلِ بیتِ اتحار کا ہم لوگ مجلسِ حسین میں پورا اسلام ایک منٹ کے اندر تین جملوں میں سمجھا دیتے ہیں اگر بات پہنچتی رہے تو اسی بولتے رہیے گا تھوڑا صدیزو جہاں لوگوں کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اسلام نہیں سمجھ پاتے ہیں ہم لوگ یہاں پر ایک منٹ کے اندر تین جملوں میں پورا اسلام سمجھا دیتے ہیں اسلام کیا ہے میں اپنے نوجوانوں کے لئے آسان کروں آؤ سنو اسلام یہ ہے ہم اسلام کے لانے والے کو محمد کہتے ہیں ہم اسلام کے لانے والے کو محمد کہتے ہیں ہم اسلام کے لانے والے کو علی کہتے ہیں بہت آسان لفظوں میں پلتا ہوں درزو بات پہنچ رہی تو بولتے رہیے گا ہم اسلام کے لانے والے کو محمد کہتے ہیں ہم اسلام کے پھیلانے والے کو علی کہتے ہیں اور ہم اس اسلام کے بچانے والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں مل کے مولا سلامت رکھے جیو یا علیہ تو اگر ہم نے یہ بات کہی ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ اڑھ کے سوال کر سکتا ہے کہ قبلہ کیا اسلام پھیلانے میں سے مردوں ہی کا رول رہا ہے تو ہم نے کہا کہ ابھی آپ نے پورا جملہ بیٹا سنا کہاں ہے اسلام لانے میں بھی ایک اور شریک ہے اسلام پھیلانے میں بھی ایک اور شریک ہے اسلام بچانے میں بھی ایک اور شریک ہے کوئی نئی چیز نہیں پڑھنا ہو جو دوز دو بات نہیں پہنچ رہے ایک سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد دیکھیں رسول اسلام کے ساتھ میں اسلام لانے میں جو بی بی شریک ہے اس کا نام ہے خدیجت القبرہ اسلام پھیلانے میں بھی ایک بی بی شریک ہے مولا کائنات میں جس کا نام ہے خاتون جنت مادر حسنین حضرت فاطمت زہرہ اور اسلام بچانے میں بھی ایک بی بی شریک ہے جس کا نام ہے سانیہ زہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ تو مرومہ کے سال سباب کی مجلس عزیزوں میں نے بات شروع کرتی ہے دیکھئے عزیزوں آج اسلام کے اوپر ایک طرف سے حملہ نہیں ہے ہر مذہب کے لوگ فرش عزیزہ پہ تشریف رکھتے ہیں اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی بات پہنچانے کے لیے دین کے قانون سکھانے کے لیے اسلام کے اچھے اچھی باتیں بتانے کے لیے مجلس کی شکلوں میں جتنی اچھی جگہ ہم لوگ کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی غلط نہیں کہہ رہا مجلس کی شکل میں جتنی اچھی جگہ اور مجلس حسین سے پیغام ہم لوگ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ فرش عزیزہ پہ ہر مذہب کے لوگ ملتے ہیں ہر برادری کے لوگ ملتے ہیں ہر فرقے کے لوگ ملتے ہیں ہر قوم کے لوگ ملتے ہیں ہر رنگ کے لوگ ملتے ہیں ہر نسل کے لوگ ملتے ہیں ہر قبیلے کے لوگ ملتے ہیں ہر خاندان کے لوگ ملتے ہیں فرش عزیزہ پہ جب سب ملتے ہیں جب اسلام یہاں سے سمجھایا جاتا ہے تو سب تک پہنچتا ہے سب تک پہنچتا ہے دنیا کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے کہا غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ مندر چلے جائیے مندر میں سب ہندو بھائی ملیں گے چرچ چلے جائیے سب ہیسائی ملیں گے گردوارے چلے جائیے سب سکھ ملیں گے دنیا حیرت میں ہے کہ ہم نے مندر کو دیکھا تو سب ہندو بھائی ملے ہم نے چرچ کو دیکھا تو سب ہیسائی ملے ہم نے گردوارے کو دیکھا تو سب سکھ ملے مظلوم کی بارگاہ میں دیکھا تو سب ملے مظلوم کی بارگاہ میں دیکھا تو سب ملے اب یہاں پہ لوگ ایک سوال قائم کرتے ہیں پوری ذمہ داری سے ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی نوجوان آج کسی گلی میں کسی شہر میں کسی دہات میں بڑے سے بڑے کالج میں جواب دیتا ہوا شرمندہ نہیں ہوتا ان نوجوانوں کو جواب جو ملتا ہے وہ مجلسوں سے ملتا ہے یہ مجلسوں کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں عدیدان ایمان دنیا کہتی کہ وجہ کیا ہے اور عبادت گوہوں میں ہر مذہب و ملت کے لوگ ایک ساتھ نظر نہیں آتے مظلوم کی بارگاہ میں فرش اداہی پہ نظر کے واتے ہیں ہر مذہب و ملت کے لوگ ہم نے کہا اس کی ایک وجہ ہے بس کہنا لگے کیا ہن نے کہا ساری دنیا نے لوگوں کے جسموں پہ حکومت کیا ہے ساری دنیا نے لوگوں کے جسموں پہ حکومت کیا ہے اور مولا حسین نے لوگوں کے دنوں پہ حکومت کیا ہے اور دیکھیں عدیدو یہ بزرگ میری بات کی تاہید کریں گے دل نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ارے بات نہیں پہتی عدیدو دل نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان دل نہ کالا ہوتا ہے نہ گورا دل نہ افریقی ہوتا ہے نہ عیسائی جب مولا حسین نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کیا تو آقا حسین کی حکومت اس طریقے سے پھیلی کہ کسی رنگ اور نسل میں محدود نہ رہ سکی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوتا دلزو ایک منزل تک آپ کے لئے کہانا ہے کسی رنگ اور نسل میں محدود نہ رہ سکی دنیا کہے کہ آخر یہی پہ نظر کیوں آتے ہیں اچھا ہم لوگ ممبر سے سب کو دیکھتے ہیں اب یہ جملہ ان کے لئے جو ابھی بھی زبان کی عبادت سے محروم ہے ان کے لئے پڑھ رہا ہوں یہی پہ نظر کیوں آتے ہیں اور کہیں نظر کیوں نہیں آتے تو تبرخ سمجھ کے جواب ذہن میں لے کے اٹھئے گا ساری کائنات کو پتا چل گیا ہے کہ آقا حسین ایک دریا کا نام ہے اور دریا کبھی دھرن پوش کے پانی نہیں پلاتا ہے ایک سلوات پڑھیں مل کے محمد رالیم مل کے حیداری 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 حیدار سلوات ساری کائنات کو پتا چل گیا ہے نبی کا نباسہ حسین علی کا لال حسین زہرہ کا دلارہ حسین ایک دریا کا نام ہے دریا کبھی دھرم پوش کے پانی نہیں پلاتا مذہب پوش کے پانی نہیں پلاتا قوم اور قبیلہ دیکھ کے پانی نہیں پلاتا دریا کا کام یہ ہے کہ دریا کے پاس جو جائے گا وہ سیراب ہوگا مظلوم کی بارگاہ میں جو آئے گا فرشیدہ پہ جو آئے گا خالی نہ جائے گا اب اس پہ آپ کبھی غور نہ کیا کیجئے کہ پندال بہت بڑا لگا ہے اس سے زیادہ مجمع باہر کھڑا ہے یہ اپنی اپنی قسمت ہے آپ بیٹھے ہیں آپ کا الگ قسمت ہے سمجھے رہے آپ عزیزو لیکن ہا عزیزو ایک چیز یاد رکھئے گا یہ جو اچھا اچھا مائک لگ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں گلی میں کھڑے ہو کے مجلے سن رہے ہیں مولانا بالکلیر آواز آ رہی ہے ہم وہی سے سنیں گے تو دیکھیں چاہے آپ گلی میں کھڑے ہو کے سنیں چاہے گھر میں بیٹھ کے مجلے سنیں چاہے روڈ پہ کھڑے ہو کے سنیں آپ کو سننے کا سوا ملے گا مگر یاد رکھئے اگر سب نے یہ میار بنا لیا تو اس فرشی اضا کا کیا ہوگا معاف کیجئے کفیسو اگر سب نے یہ میار بنا لیا تو اس فرشی اضا کا کیا ہوگا فرشی اضا کی اپنی ایک عزمت ہے تم جب یہاں پہ آکے بیٹھ کے مجلے سنوگے تو دوڑا سباب ایک فرشی اضا کا سباب دوسرا سننے کا سباب کوئی زید کر لیں ناظم صاحب لاکھ گلائیں مولانا صاحب لاکھ گلائیں ہمیں زید ہے ہم جہاں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں وہیں سے سنیں گے تو پھر ایسے لوگوں سے معذرت ایک جملہ یاد رکھئے گا ساحل سے دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی صفینے کے سوار نہیں کہلاتے ہیں بہت ساڑے لوگوں کو تک یہ بات نہیں پہنچی ساحل سے دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی صفینے کے سوار نہیں کہلاتے فرشی اضا کی عظمت کے لیے میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں شہنشاہ بھائی اگر زندگی بھر آخری سانس تک یہ جملہ نہ یاد رہے تو پھر بات ہی کیا ہے تم محلوں پہ محل بنا لو نمبر کی قسم جنت کی شہزادی نہیں آئے گی میں تھک کے نہ بولیے اگر بات پہنچنے سے ہم مل کے بولیے گا تم محلوں پہ محل بنا لو نمبر کی قسم جنت کی شہزادی نہیں آئے گی اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں فرشی اضا بچھا دو تک سلوات پہیں مل کے محمد راہ لے بجے تو پانی دی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ارد کر کے مجھے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے ساری کائنات کو پتا چل گیا آقا حسین ایک دریہ کا نام ہے اور دریہ کبھی مذہب پوچھ کے پانی نہیں پلاتا دھرم پوچھ کے پانی نہیں پلاتا اس لئے ساری دنیا یہاں آتی ہے اور دیکھیں عزیزو ہم نے ایک سے پوچھا بھئیہ یہاں کیوں آتے ہو کہا دیکھو ایک چیز یاد رکھو ان کے دربار میں ہم آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتے کچھ لے کے جاتے ہیں ان کے دربار میں جب ہم آتے ہیں تو خالی نہیں جاتے ہم کچھ لے کے جاتے ہیں اور ان کی تاریخ ہم نے بھی پڑھ لکھی ہے آقا حسین کی ان کے دربار سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں ہم نے کہا کیا تاریخ پڑھی ہے بتا دو ہم لوگ بھی خوش ہو لیں کہ ان کی تاریخ ہم نے یہ پڑھی ہے کہ کبھی ان کے دربار سے کوئی خالی نہیں گیا بچپنا ہے اگر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فطروس آیا تو پر لے کے گیا راہب آیا تو پسر لے کے گیا کربلا میں ہود آیا تو مقدر لے کے گیا اچھا اگر میں کوئی جملہ حسنہ سے پڑھوں تو آپ بھی حسنہ سے سنو گے ٹھیک ہے نا ایک سلمات پڑھیں محمد اور حالی حدیث آلے کے رحمی غور کریے گا تو میں عرض یہ کر رہا ہوں دیزو کہ اسلام کے اوپر آج کے دور میں چاروں طرف سے حملہ ہے ایک طرف سے نہیں چاروں طرف سے بتائیے سب سے بڑا حملہ کیا ہے سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ اسلام آپ کا بہت اچھا ہے بڑی خوبیاں ہیں جواب نہیں مگر ایک جگہ پہ اسلام نے ہم نے کہو صاحب بتائیے تکلق سے کام مت لیجئے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دیا وہ رمہ کے سالے سباب کی مجلی سے ہیں یہ باتیں تو پڑھی جائیں گے ان نوجوانوں کو جواب یہی سے ملے گا اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دیا جو عزت دینا چاہیے تھی وہ نہیں دی جو شرف بخشنا چاہیے تب وہ نہیں بخشا تو یہ جو باتیں آج کے دور میں دنیا کر رہی ہے اس کی ایک وجہ ہے نہ صحیح سے ان کو کو اسلام سمجھا رہا ہے نہ صحیح جگہ سے وہ اسلام سمجھ رہے ہیں میں کتنی بڑی بات کہہ جا رہا ہوں زہرہ ذہن ادھر رکھی ہے تھی نہ تو ان کو صحیح سے کو اسلام سمجھا رہا ہے اور نہ صحیح جگہ سے اسلام سمجھ رہے ہیں اگر واقعا ان کو اسلام سمجھنا ہے تو صحیح جگہ پہ آئے تب ہم انہیں بتائیں گے تم کہے رو اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دیا ہم سے جتنی بڑی قسم لینا ہوتی بڑی قسم کھا کے کہیں گے جو عزت اسلام نے دیا ہے کسی دھرم نے نہیں دیا زملے کو تو سننا پڑے گا جو حق ہے عزوزو جو عزت اسلام نے دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا پوری ذمہ داری سے اس ممبر سے میں ذکر رہا ہوں کہ کیسے کہیں اسلام نے جو دیا ہے کسی دھرم نے نہیں دیا اگر کسی نے پڑھا ہوں میرے علموں کے ظاہر کے لئے بتائیے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا جہاں عام بات تھی غلط پہو خاموش رہی ہے میری صلاح کر دیجئے گا صحیح پہو تو بولیے گا لڑکیوں کو جہاں زندہ دفن کر دینا عام بات تھی وحیز اسلام کا قانون چلا خبردار بیٹیوں کو منحوس نہ سمجھو جو زندہ دفن کر رہے ہو اگر بیٹی ہے تو تمہارے گھر کی رحمت ہے بولنا چاہیے تھا اگر ایسی عزت کسی مذہب نے دیا ہو تو میرے عیبوں کے ظاہر کے لئے بتاؤ بیٹی یا کسی کی بیمی یا کسی کی ماں میں نے کہا کہ آپ سے ایسی عزت کسی نے نہیں دیا دیا ہو تو میرے عیبوں کے ظاہر کے لئے لاؤ مجھے دکھاؤ پڑھاؤ کائی سے زندہ نہ دفن کرو اگر بیٹی ہے تو تمہارے گھر کی رحمت اور اگر بیوی ہے تو تمہارے گھر کی زیمت اور اگر نہ ہے تو پیروں کے نیچے جنب یا علی یا علی مولا سلامت رکھے ملکے بھئی ایسی عزت کسی نے دیا ہو تو بتاؤ بیٹی ہے تو تمہارے گھر کی رحمت ہے بیوی ہے تمہارے گھر کی زینت ہے اور اگر ماں ہے تو پیروں کے نیچے جنت ہے اب تم جب غلط جگہ سے اسلام سمجھو گے تو غلط ذہن میں باتیں جائے گی میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ صحیح جگہ سے اسلام سمجھو صحیح لوگوں سے اسلام سمجھو اور جب یہ باتیں تمہارے ذہن میں جائیں گے تم کبھی نہیں کہو گے یہ باتیں کہ اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دیا ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام امام علیہ رضا علیہ السلام جو لوگ بدنام کر رہے ہیں اسلام کو یہ کہہ کر کہ عزت نہیں دیا آؤ مجلس میں فرشیہ دا پہ تمہیں ہم بتائیں کہ اسلام نے کیا عزت دیا ہے امام کے چاہنے والے تشریف فرما ہے ماننے والے تشریف فرما ہے محبت کرنے والے تشریف فرما ہے پھر کہہ رہا ہوں تبرک سمجھ کہ امام کی اس بات کو اس حدیث کو زہن میں لے کر اٹھو امام نے ایک بات کہہ کر کے دو باتوں کو واضح کر دیا بیٹی کی عظمت بھی بیان کر دیا امیر بننے کا نسخہ بھی دے دیا اپر امام کی بات ہے امام کے چانے والے ہیں کیسے سنیں گا مجھے پتہ نہیں اٹھوے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو باپ دستر خان کے اوپر اپنی بیٹی کو ساتھ میں بٹھال کے کھانا کھائے گا اللہ ازہر میں کبھی رزق کی کمی نہ کرے گا اٹھوے امام کے دیسے ہیں جو باپ دستر خان کے اوپر اپنی بیٹی کو ساتھ میں بٹھال کے کھانا کھاتا ہے اللہ ازہر میں کبھی رزق کی کمی نہیں کرتا امیر بننے کا نسخہ بھی دے دیا بیٹی کی عظمت بھی بتا دیا دشمن اسلام کو تماشا بھی لگا دیا جو لو کہتے ہیں اسلام نے ان کو عزت نہیں دیا اہل علم تشریف فرما ہے علم سنا جاتا ہے مجھے پتہ ہے جملہ کہہ کے میں آگے بڑھلا ہو یہ جملہ کہہ کر کے اسلام کو بدنام کرنے والوں میرا جملہ یاد رکھنا ہمارے یہاں بیٹی رحمت ہے ہمارے یہاں بیٹی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے رحمت کا حساب نہ لیا جائے گا نعمت کا حساب لیا جائے گا ایک سلامات پڑھیں ملکہ محمد راہ تو بات دی جانے کے رامی میں یار ذکر رہا تھا اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام میں سم مردوں کا رول ہے نہیں آپ خاتم النبین کے ساتھ دیکھئے تو ایک بی بی ہے نعم خدیدت و کپرا مولا ایک اینات کے ساتھ میں ایک بی بی ہے نعم خاتون جنت مدر حسنین بی بی فاطمت صاحب مولا حسین نے اسلام کو بچایا وہاں بے بی بی ہے ثانیہ زہرہ بھی بھی زہرہ میں شروع کر رہا ہوں جو زغور کریے گا آج دنیا کہتی ہے برابی کا دنیا کو بڑا شوق ہے میں اس سے نہیں مطلب ہے مگر جب کچھ غلط پڑھا جائے گا تو اس کو بیان کیا جائے گا ہم سب کی عزت کرتے ہیں مگر جب دنیا یہ کہتی ہے کہ نبی کے ساری شریکہ حیات بلکل برابر ہے تو میں یہ نہیں مانتا تھوڑی دیر کے لیے پوچھے کیوں پوچھے کیوں ہمارا صرف ایک سوال کا جواب ہے کہ بی بی خدیجہ کی دولت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا سونا ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ جب ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا تو ادھر کا آدمی ادھر نہیں دیکھتا تھا ادھر کا آدمی ادھر نہیں دیکھتا تھا اب بی بی نے پوری دولت اسلام کے اوپر نچھاور کر دیا اب جب میں نے شروع کیا ہے تو آپ تھکنے لگے ابھی سے ہمارا ایک اصول ہے جتنا اچھا سنوگے اتنا کم پڑھوں گا جتنا خراب سنوگے اتنا زیادہ پڑھوں گا اے سلمات پر ہے محمد اور آل محمد پر میں توجہ فرمائیے گا ادھر کا آدمی ادھر نہیں دیکھتا تھا ادھر کا آدمی ادھر نہیں دیکھتا تھا پوری دولت اسلام پر نچھاور کر دیا جس نے مادر فاطمہ نے بی بی خدیجت القبرہ نے نچھاور مانا کے بہت سے لوگوں نے کیا اسلام پر تھوڑا بہت کچھ کچھ لیکن قرآن کی آیت آنے کے بعد نہ بولی آپ کی مردی جو قرآن کی آیت آنے کے بعد اسلام پر خرج کرے اسے کہتے ہیں مسلمان جب اسلام لے آئے کلمہ پڑھا بعد میں قرآن کہتے ہیں تب ہی تو اس پر آپ نے عمل کیا بالت نہیں کہہ رہا ہوں تو جو قرآن کی آیت آنے کے بعد خرج کرے اسلام کے اوپر اسے کہتے ہیں مسلمان اور جو قرآن کی آیت آنے سے پہلے اسلام پر نچھابر کرے اسے کہتے ہیں مادر فاطمہ ولی آسانی سے سناتی تو خیر کوئی بات نہیں آئیے سنیے اب یہاں پہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں سب برابر میں نہیں مانتا پوچھے کیوں اچھا رسول اللہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو جو یہ تھوڑے بہت بچ گئیں یہ کہاں سے ان کا پیٹ بھرا یہ تاریخ ہے سب نے کہا اسلام کے بیت المال سے ملتا رہا تب جا کر کے ان کی زندگی بسر ہوئی تب جا کے ان کا گزارا ہوا تب جا کے ان کا پیٹ بھرا ہم کیسے برابر مان لیں ان کو اسلام نے پالا اسلام کو بی بی فردیز جت القفرہ نے پالا اسلام کو بی بی خدیجہ جت القفرہ نے اچھا چلیے دیزو آج نکاح ہوتا ہے نکاح نکاح میں دو مولانا بیٹھتے ہیں کب بلکل آج عجاب کس کی طرف سے ہے عجاب کس کی طرف سے ہے سوال لڑکی کی طرف سے اور قبول کون کرتا ہے لڑکے کی طرف سے جو وکیل ہے عجاب آج لڑکی کی طرف سے قبول لڑکے کی طرف سے بات پہنچ گئی جو وکیل ہے لڑکی کی طرف سے قبول لڑکے کی طرف سے جناب آدم اور هوہ وہاں کیا تھا یہی قانون چلنا چاہیے تھا لیکن یہ قانون کہ آج ہی جاب لڑکی کے طرف سے ہو گیا یہ کہاں سے بدلاؤ میں دنیا سے پوچھ رہا ہوں جب دنیا جواب نہ دے پائے تو آپ جواب دے دینا جب مادر فاطمہ خدیجہ نے محمد کو پرغام دیا تو اللہ کو اس بی بی کا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ شریعت بنا دیا جب مادر فاطمہ خدیجہ نے محمد کو پیغام دیا تو اللہ کے اس بی بی کا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ شریعت بنا دیا اچھا خود میں نہیں کہا کس نے پڑھا کس نے پڑھا جناب ابو طالب نے شیعہ سننی بھائی سب کے ہیں تاریخ موجود خود میں نہیں کہا جناب ابو طالب نے جب پڑھا تو کیا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یذی مجھے آگے سے بحث نہیں ایک لفظوں سے بحث جناب ابو طالب نے کہا کہ نہیں کہا الحمدللہ یذی میں دنیا سے پوچھتا ہوں الحمدللہ یا ابو طالب پر کہاں سے رہے ہیں قرآن آیا نہیں بڑا تھکا ہوا ہوگا وہ بندہ جو بھی نہ بولے تو اب جواب بھی سن لیجئے مادر فاطمہ خدیجہ کا طریقہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ شریعت بنا دیا اور ابو طالب کا لہجہ اتنا پسند آیا کہ جزوے قرآن بنا دیا یہ تو پانی جو تو ازادی گرامی اب اس کے بعد آبا جائیے عزیزو مولای کہنایت کی تاریخ میں خاتون جنت مادر حسنے اسلام پھیلانے میں بھی سب تنام مردوں کا رول نہیں ہے ساتھ میں ہمیشہ آپ دیکھئے ایک بی بی ہے غلط نہیں کہہ رہا ہوں معصومہ اسلام کی تبلیغ خدا کی قسم جواب نہیں ہے دیکھئے چار دیواری کے باہر رہ کر اسلام پہنچانا بہت آسان ہے لیکن چار دیواری کے اندر رہ کر اسلام پہنچانا یہ بہت کٹھن ہے معصومہ نے چار دیواری کے اندر رہ کر اٹھارہ سال کے عمر میں جو اسلام کی تبلیغ کیا ہے جواب نہیں ہے ایک مثال سب دوں آپ کو معصومہ یہودی کے گھر میں پہنچی عورتیں بے ہوش دلہن مردہ تاریخ ہے کہ نہیں معصومہ نے کون سا کام کیا بتائیے درہ یہودی کے گھر میں مسلح بچھایا دور کر نماز پڑھو دعا کے لئے ہاتھ بلنگیا پروردگار ترے رسول کی بیٹی ہو عزت رکھ لے عزت سعزادی کا چاہنے والوں سنوے یہ جملہ نہیں عورتیں یہ کہیں گی کہ فاطمہ کے آنے سے دلہن مر گئی دعا تمام نہ ہوئی تھی دلہن زندہ ہوئی اس نے کلمہ پڑھا پانسو عورتوں نے کلمہ پڑھا لیکن اسلام کیسے پھیلایا شہزادی نے چاندیواری کے اندر رہے کر کیسے سن رہے آپ ہے کہ نہیں عفیزو اب کاموش رہے تم مجھے بتائیے رہ سکے تو شہزادی نے جو کام کیا ہے اب میں سوچ نہیں سکتا لفظ بدل کے کہو نماز پڑھنا بہت آسان ہے نماز پڑھنا بہت آسان ہے لہنڈی کے گھر میں مسلح بشانہ فاطمہ کے گام ہے نماز پڑھنا بہت آسان ہے مگر یہودی کے گھر میں مسلح بشانہ زہرہ کا کام ہے خاتون جنت کا کام ہے مادر حسنہین کا کام ہے دعا کیا دلہن زندہ ہو گئی اب تھوڑی دیر کے لئے میرے سوال کا جواب دیجئے اب شہزادی کا ہمسر کون ہوگا بتائیے شہزادی کا ہمسر کون ہوگا تو شہزادی کا ہمسر بھی وہی ہوگا کہ نماز پڑھائے تو زندہ مرزا ہو جائے ساری باتیں آپ کے ذہن میں نتیجے تھوڑا سلق ہو رہے ہیں زیدو کوئی نہیں بات نہیں ہے بلکل آسان لفظوں میں پہت پہنچانا ہو نماز پڑھائے تو پھر زندہ مرزا ہو جائے ٹھوکر مارے تو مرزا تو زہرہ کا شعور پھر وہی ہوگا اللہ ہو اکبر اس بی بی کی عظمت آپ کسی کہ یہ مادر حسنین کی عظمت سمجھ میں آئی ہاں ہمیں سمجھ میں آگئی ہے کیا سمجھ میں آئی ہے نبی کی بیٹی جو چادر اورتی تھی ابھی تم اس کی عظمت تو پہچانے نہیں نبی کی بیٹی جو چادر اورتی تھی ابھی تم نے اس کی عظمت تو سمجھا نہیں معصومہ کی عظمت سمجھیں گے خاتون جنت کی عظمت یہ سمجھیں گے سوال ہی نہیں ہے نہیں ہمیں چادر کی تاریخ پتا ہے بتاؤ مجھے کہ ہم نے بس اتنا پڑھا ہے اتنا سنا ہے سر ڈھکتی تھی تو پیر کھل جاتے تھے پیر ڈھکتی تھے تو سر کھل جاتے تھے ہم نے کہا یہی تو میں نے پڑھا ہے یہی ہم نے سنا ہے مزرگوں سے بس اترا ہی پتا ہے ہم نے کہاو مجلس مہم تمہیں بتائیں چادر کی حصمت کیا ہے کہ کیا ہے ہم نے کہا سر ڈھکے تو پیر کھلے پیر ڈھکے تو سر کھلے مگر حدیثیں کسا پڑھو چادر اتنی چھوٹی اسی چادر میں رحمتی کل بھی آ گیا اسی چادر میں مولا کل بھی آ گیا اسی چادر میں اخلاقِ کل بھی آ گیا اسی چادر میں اسمتِ کل بھی آ گیا اسی چادر میں حسانِ کل بھی آ گیا جوانوں کے لئے آسان کرو چادر اتنی چھوٹی سر ڈھکے پیر کھلے پیر ڈھکے سر کھلے نہ بولی آپ کی مرضی ہے حدیثو مگر حدیثو توجہ پوری جہاں جہاں بھی لوگ ہیں ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے چھنیا کہو دنیا والوں معصومہ کی چادر اتنی چھوٹی کہ سر ڈھکے پیر کھلے پیر ڈھکے سر کھلے مگر شبہ آزرہ دیکھو حدیثی کے ساتھ پڑھ کے اس میں پتہ چلے گا کہ اسی چادر میں رحمتِ کل رسول بھی آ گئے مولاِ کل علی بھی آ گئے اخلاقِ کل حسن بھی آ گئے احسانِ کل حسین بھی آ گئے اسمتِ کل خود معصومہ بھی آ گئی اسمتِ کل خود معصومہ بھی آ گئی آگے پہ وہ حدیثیں کیسا اگر نہ ہوتا تو نوجوانوں میں کبھی نہ پڑھتا جبریل کون ہے ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ ملک ہے وہ فرشتہ ہے جس کا ایک بازو مغرب میں ہے ایک بازو مشرق میں ہے ہم نے کہا اتنا بڑا ملک زہرہ کی چھوٹی سی چادر یہ سنتا کیسے یہ سنتا کیسے یہ سنتا کیسے کہ ہمیں نہیں پتا آؤ مجلس میں ہم تمہیں بتائیں جیسے پورا قرآن ایک مقتے میں سمڑ گیا بولیے خیدر یہ ہے چادر کی عظمت تم کہے تو محصوم ہے کیسے مجھ گئے سوالی نہیں ہوتا بزرگو سوالی نہیں ہوتا اچھا یہ بتائیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں قرآن مجید کے ایک آیت ہے کل لو نفس انزائے قتل موت ہر نفس کو ہر زی حیات کو موت کا مزا چکھلا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم آگئے ہیں پلٹ کے نہ جائیں گے جانا سب کو ہے چاہے آج چاہے کل یا کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں تاریخ آپ کے ذہن میں ہے اس سے میں بات پڑھ رہا ہوں ملک الموت کی تاریخ کیا ہے جواب ملے گا ملک الموت اسے کہتے ہیں چاہے باپ تڑپے چاہے ماں فریاد کرے چاہے بھائی تڑپے چاہے رشتدار تڑپے کوئی تڑپے کوئی چیخے کوئی پکارے وہ کیا کہتا ہے میں کہیں نہیں رکنے والا میں کہیں نہیں رکنے والا میں کہیں نہیں رکنے والا باپ تڑپے میں نہیں رکنے والا بھائی تڑپے میں نہیں رکنے والا بہن چیخیں میں نہیں رکنے والا رشدہ دار طلبیں میں نہیں رکنے والا تو میں کہتا ہوں دنیا والو پھر کوئی ایسا گھر تلاش کرو جہاں ملک الموت رکا ہو اللہ اکبر جوانوں سنو دنیا والو کوئی ایسا گھر بتاؤ کوئی گھر ایسا تلاش کرو جہاں ملک الموت رکا ہو کوئی کون سا گھر ہے جہاں رکا ہے میں نے کہا ایک ہی تو گھر ہے وہ ہے خاتون جنت کا مادر حسنین کا ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے اندر آنے کی اجازت ہے اور اندر سے نبی کی بیٹی کہ رہی ہے ابھی آنے کی اجازت نہیں ہے ابھی آنے کی اجازت نہیں جملہ بہت بڑا ہے ابھی آنے کی اجازت نہیں ہے ابھی آنے کی اجازت نہیں ہے ابھی آنے کی اجازت نہیں ہے ماسوما نے یہ جملہ کہہ کر قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کو ایک پرغام دے دیا ایک درس دے دیا کہ دنیا والوں تم ہمارے گھر کی بیعظمت کو سندھو ہمارے گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کے بیعظمت کو سندھو ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں زندگی گھر کے اندر رہتی ہے موت گھر کے باہر رہتی ہے کتنا بڑا جملہ ہے ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں زندگی گھر کے اندر رہتی ہے موت گھر کے باہر رہتی ہے اللہ ان سماتوں کو سلامت رکھے عزیزو ویسے طریقے سے ایک دو باتیں اور رہ گئے عزیزو میں کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں توجہ میں ممبر سے پوری سمہ داری سے بھئیہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا نبی چادر کی عظمت کو نہیں پہچانا ماسوما کی عظمت بہت آگے ہے میں نے یہ سنی سنیا ہی بات نہیں پڑھ رہا ہوں اللہ ممیلی سی نے بہار الانوار جو ایک سو دس جلدوں پہ مجتمیل ماسوما کے حوالے سے جو جلد ہے اب اس کو پڑھ کے دیکھیں یہ واقعہ آپ کو اس میں ملیں گا نبی بیٹھے ہیں چانے والے بیٹھے ہیں ایک سائل نے آکے سوال کیا بھوکا ہو کھانا چاہیے لباس نہیں ہے لباس چاہیے گھر تک جانا ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ چاہیے اللہ کا نبی بھی سوچ رہے ہیں کوئی اٹھے کوئی اٹھے کوئی اٹھے کوئی نہ اٹھا کوئی نہیں اٹھا گل آیا ہاں بتا کہ کھانا چاہیے لباس چاہیے پیسہ چاہیے گھر تک جانا ہے کہ گھر کا پتہ بتا رہو وہاں چلا جاں وہاں ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی وہاں چلا جاں ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی کس کا گھر کا پتہ دیا بیٹی کے گھر کا پتہ دیا بہت گیا سائل دا کل باپ کیا فریاد کہہ دی اپنی محسومہ نے جو کی سوکھی روٹی فضا کو دیا یا سائل کو دیا سوکھی روٹی دیکھی کہ اس سے کونسی پریشانی میری دور ہوگی واپس کر دیا کہ اسے تو ایک بھی ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی مجھے کھانا چاہیے لیواز چاہیے پیسہ چاہیے گھر تک جانا ہے کہ یہاں چلا جائے یہاں پہ ساری مشکلیں آسان ہو جائے گی بتائیے سوکھی روٹی سے کون جو ہے ہمارا مسئلہ حل ہوگا جا کے جب روٹی واپس کیا محسومہ نے اپنی چادر فضا کو دیا یا سوالی کو دیا سائل نے چادر کو لیا اب روٹی واپس کر چکا تھا تو چادر کو واپس کرنا بہتر نہیں سمجھا سر جھکا ہے جھکا ہے وہاں پہنچا جہاں سے اس گھر کا پتہ ملا تھا کہاں بھیجا تھا آپ نے وہاں تو پہلے سوکھی روٹی آئی میں نے دیکھا تو واپس کر دیا کہ اس سے تو ایک پریشانی دور نہیں ہوگی بعد میں چادر آئی مدہ یہ چادر آپ دیکھئے کونسی پریشانی دور ہوگی اس سے سنو جوانو نبی نے گلا اس چادر کو میں دو لیا کون ہے اس چادر کو لے اسے کھانا کھلائے اسے لباس دے اسے اتنا پیسہ دے کے گھر تک چلا جائے بچا رہے میسمیں تمار کھلے ہو گئے میں سہل کو لیا اس چادر کو لیا گھر پہنچے اسے کھانا کھلایا لباس دیا اسے پیسہ دیا اسے رخصت کر دیا اب بتائیے میسم نے کیا کام کیا اس چادر کو مشکو امبر سے تر کیا اپنے غلام کو بلایا ادھر آ یہ چادر لے جا نبی کی بیٹی کو واپس کر آ جا نبی کی بیٹی کو واپس کرا غلام چادر لے کے چھلنے لگا میسم نے پیچھے آواز دیا غلام میرے واپس متانا واپس متانا گھبرا گیا کا خیریت کا خوش ہونا چاہیے اس چادر کے صدقے میں میں نے تجھے آزاد کر دیا اللہ ہوا کبر کبھی کبھی یہ بھی سنیا جبانو کبھی چادر کے صدقے میں میں نے تجھے آزاد کر دیا خوش ہے چادر لیے لیے چلا ہے مولا کا گھر قریب آیا سامنے سے کائنات کے مولا ہے کائنات کو آتا ہوا دیکھا مولا قریب آئے میسم کا غلام مسکورانے لگا مولا کہتے ہیں بڑے خوش نظر آ رہے ہو خیریت تو ہے کا مولا خوش کیوں نہ ہو اس چادر نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا اس چادر نے لباس دلوا دیا اس چادر نے پیسہ دلوا دیا اس چادر کے صدقے میں آپ کے میسم نے مجھے آزاد بھی کر دیا جملہ رائے گا نہ جائے اس چادر کے صدقے میں آپ کے میسم نے آپ کے میس ہم نے مجھے آزاد بھی کر دیا کہ مولا مسکرہ اس بات پہ رہا ہو اور جب یہ چادر اتنی موجز لما ہے تو وہ بی بی کتنی موجز لما ملکہ مولا سلامت لکھے حیدار جب یہ چادر اتنی موجز لما ہے تو وہ بی بی کتنی موجز لما ہوگی خوش اس بات پہ ہوں تو نہ اپنے عزیزو اب سوچ لگتا ہے جب دنیا کہتی ہم عظمت سمجھ گئے ہم نے جیسے ہی کہا مولا علی سمجھ میں آئے ہاں سمجھ میں آگئے حقیقت تو یہ ہے جو مولا سلفقار چلاتے تب ہی یہ وہ نہیں سمجھے غلط نہیں کہہ رہا ہوں جو مولا سلفقار چلاتے تھے سمجھ میں آئی تو آپ کسی سے پوچھیں ہاں ہاں ہمیں سمجھ میں آگئے کیا سمجھ میں آئی بتا ہوتا ہمیں کتنی علی کا نام بس اتنی سمجھے ہو کہا ہم نے کہا صفت ہم سے سنو نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے کہ یہی تو بات آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اتنا پڑھا دیتے ہیں نسلوں کو کیسے دیکھ کے چلتے ہیں قرآن پڑھا ہے صبح بھی پڑھتے ہیں دوبھر بھی پڑھتے ہیں شام میں بھی پڑھتے ہیں شہد کی مکھی والا سورہ پڑھا ہے ہاں ہاں پڑھا ہے شہد کی مکھی کی صفت کیا ہے کامے نہیں پتا اسے یہاں پکڑھئے آپ اسے ڈیبے میں بند کرئے لے جا کے لال دربازے پہ چھوڑ آئیے جا کے اٹالے والی مسجد پہ چھوڑ آئیے جاہیے اسلام چوک پہ چھوڑ آئیے صدر منبارگاہ پہ جاہیے چھوڑ آئیے پلٹ کے پھر ہی نہیں آ جائے گی یہ واپس کیسے آ جاتی ہے کہا یہ پتہ ہے میں اب آپ بتائیے کیا پتہ ہے کہ اس پہ وحی نازل ہوتی ہے اس پہ وحی نازل ہوتی ہے اس لیے یہ راستہ پہچانتی ہے اس پہ وحی نازل ہوتی ہے اس لیے راستہ پہچانتی ہے میں نے کہا میرا مسئلہ ہلو گیا کہ کیسے ہم نے کہا جس پہ وحی نازل ہوتی ہے وہ راستہ پہچانتی ہے اور جو وحی سے نازل ہوتی ہے وہ نسلوں کو پہچانتی ہے ملکے سلوات پر دے محمد راولی مولا سلامت رکھے ملکے حیداری اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا کانات کے ذل فکار میدان ہے تلوار چلی سامنا دشمن ہے تلوار چلی دشمن کے تلوار ٹوڑ گئی لیکن نیا کچھ نہیں ہے سارے واقعات وہی ہیں نتیجے تھوڑا سلگ ہوتے ہیں سورج روز نکلتا ہے جو دین آتا ہے وہ نیا ہوتا ہے ایک ہے نہیں ہے حیدیسو تلوار چلی دشمن کی تلوار ٹوڑ گئی دشمن بھی جوانو اچھی تھا کہنے لگا یا علی آپ کے بارے میں ایک بات ہم نے سن رکھا ہے کہ کیا سن رکھا ہے کہ سنائے آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا کہ جو سنائے بالکل صحیح سنائے کہ اپنی والی تلوار ہمیں دے دیجئے اپنی والی میری تلوار نے ساتھ چھوڑ دیا ہے اپنی والی ہمیں دے دیجئے مولا نے کہا تو بھی کیا کیا کرے گا مولا نے رکھ دیا لے اٹھا لے آگے بڑھا پوری طاقت صرف کر دیا اٹھا نہیں پایا اب کسی نے کہا یا علی جملہ بہت بڑا ہے یا علی دشمن کو تلوار دے دیا تو اٹھا کیوں نہیں پا رہا ہے کہا تم بے وقوف ہو میں نے تلوار دی ہے اپنے بازو کی طاقت تھوڑی دے دی ہے بہت سلامت رہیں آپ مل کے سلامات پڑھیں محمد راول محمد پر اور کسی انہیں تلوار دی ہے اپنے بازو کی طاقت پھولی دی ہے خیر تمہیں عرض یہ کر رہا تھا دنیا لاکہ ہے کہ ہم کہا تم نے جنت کی حسمت سمجھ گئے نہیں چادر کی حسمت کو تو اسی طریقے سے اسلام بچانے میں بھی بساکری بات اسلام بچانے میں بھی ایک بی بی ہے جو ثانی زہرہ ہے ان کے جملے ان کی حسمت کے لیے ایک جملہ کہوں عدیزو اور اگر آپ اجازت دیں گے تو دو تین باتیں سلسلے سے پڑھوں گا کربلا میں جس نے پوری شریعت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں اور حسینیت کو جس نے بچایا اسے زینب کہتے ہیں جس نے نہیں توجہ کی کم سے کم ایک سلوات پڑھ لے بہت بہت شکریہ آپ کا کربلا میں جس نے پوری شریعت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں حسینیت کو جس نے بچایا اسے زینب کہتے ہیں یہ جو فرشید آپ دیکھنے جو بیٹھے ہیں نا کسی بی بی کی دین ہے اور ایک چیز یاد رکھئے گا کسی کے پاس چار گاڑی آ جائے میں اسے امیر مانتا ہی نہیں کسی کے پاس چار گھر آ جائے میں اسے امیر سمجھتا ہی نہیں بڑیا بڑیا موبائل ہاتھ میں لے کے ٹیلے میں اس کو امیر سمجھتا ہی نہیں کچھ یہ کیوں فرشید آپ پہ بیٹھے ہوئے لوگ جتنے بڑے دنیا میں امیر ہیں ان سے بڑا کوئی امیر نہیں فرشید آپ پہ بیٹھنے والوں سے من سے بڑا امیر میں کسی کو سمجھتا ہی نہیں نہیں سمجھتا میں پوچھے کیوں اللہ کے بعد اللہ کے بعد محمد اور آل محمد سے بڑا امیر دکھاؤ ہمیں تکیہ نہیں اسے سمجھتا ہوں اللہ کے بعد محمد اور آل محمد سے بڑا امیر ہمیں دکھاؤ تم نہیں ہے ابھی میں نے کہنا آپ سے بڑا دنیا میں کوئی امیر نہیں پوچھے کیوں اس لئے کہ آپ ایسے امیروں کے درمیان میں بیٹھے ہیں جو یہاں والوں کے بھی امیر ہیں وہاں والوں کے بھی امیر ہیں غلط نہیں کہہ رہا اور خدا کی قسم جس کو بھی اس در سے محبت ہو گئی تو دنیاوی دولت اس کی نظر میں کچھ ہے ہی نہیں نہیں ہے کچھ اس کی نظروں میں آپ مجھے بتاؤ دولت شہرت ترقی تخت تاج فضا کو کسی اس کی کمی تھی اگر کہو تو مسائب پڑھ دیں مگر ایسے نہیں سننے دوں گا فضا کے پاس کسی اس کی کمی تھی دولت ان کے پاس تخت ان کے پاس تاج ان کے پاس حکومت ان کے پاس سپاہی ان کے پاس فوج ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی جوانو مجھے بتاؤ لیکن جب اس گھر کے ازبت اس گھر کے لوگوں کی ازبت ان کے سمجھ میں آگئی تو فضا نے تخت کو ٹھوکر مارا تاج کو ٹھوکر مارا اور فضا جو ہے جب اس گھر میں آئی تو میرا محترم مجمع مجمع بتائے شہزادی بن کے آئی بولیے شہزادی بن کے آئی نہیں کنیز بن کر کے آئی کنیز میں نے ہاتھ جو اور کے کہا فضا دنیا ترقی چاہتی ہے آگے بڑھنا چاہتی ہے ہے کوئی بندہ جو یہ کہے کہ ہم ترقی نہیں چاہتے پوری دنیا میں ایک آدمی نہیں دکھا سکتے جو یہ کہے کہ ہم ترقی نہیں ہاتی ہے اور تم اس گھر میں سب چیز چھوڑ کے آگئی کنیز بن کر کے فضا نے کہا سنو دنیا والوں سے کہہ دو جیسی ترقی ہماری ہوئی جیسی ترقی ہماری ہوئی دنیا میں کسی کی نہیں ہم نے کہا فضا دلیل دو جاؤ جا کے کہہ دو ہماری ترقی ایسے ہوئی محمد نے ہمیں بیٹی کہا ایسی ترقی ہماری ہوئی محمد نے ہمیں بیٹی کہا علی نے بہن کہا فاطمہ نے بہن کہا جنت کے سرداروں نے ہمیں مان کہا ایک سلوات پڑھے مل کے محمد راہ جنت کے سرداروں نے ہمیں ماں کہا فزا تم نے کہہ دیا ہم لوگوں نے سن لیا اے فزا کچھ اور بھی کہہ دو اور بھی ہم لوگ خوش ہو لیں کوئی اور بھی دلیل جملہ بڑھا ہے آہستہ سے پڑھوں گا کیسے آپ ترقی ہماری اس گھر میں آنے کے بعد ہوئی کسی کی نہیں ہوئی جا کے دنیا سے کہے تو ایسی ترقی ہماری ہوئی جب تک ہم ہبش میں تھے تو زمین والے آتے تھے ہم سے لے کے جاتے تھے جب اس گھر میں آگئے تو باسمان والے آتے ہیں ہم سے لے کے جاتے سلوات پڑھیں محمد رالی تو بات کی بات آگئے بھی اس لئے ارزہ کر دیا یہ فرش اعضاء ثانی زہرہ نے ہمیں اور آپ کو دیا فرش اعضاء جس بیوی نے ہمیں اور آپ کو دیا اگر ان کی محنتیں ان کی زہمتیں ان کی تکلیفیں ان کی پچاری پریشانیا اگر ذہن میں ہو تو میں اس ممبر سے پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہو کہ مجلسیں ہوتی رہے فرش اعضاء بچی رہے اور ان کا چاہنے والا ان کا ماننے والا فرش اعضاء سے دور نہیں رہ سکتا اگر دور ہے تو شہزادی کی تکلیف ان کی محنت ان کی زہمت اب اس کے ذہن میں ہی نہیں کس کے گھر میں فرش اعضاء بچھایا سوچی آپ ذرا کس کے گھر میں یزید کی محل یا دار الحکومت علی کی بیٹی کہہ رہی ہے ابھی مدینہ نہیں جاؤں گی نہ کربلا جاؤں گی یہ ترہ دار الحکومت ہے کہا یہ گھر خالی کرا یہی فرش دا بچھے گی آپ مجھے بتاؤ دنیا جیت اور ہار کی بات کرتی ہے میں کہتا ایک بات مجھے بتاؤ شرطے کون منواتا ہے ہارنے والا کے جیتنے والا ارے بھائی آپ بتاؤ میں کوئی نیش نہیں پڑھ شرطے کون منواتا ہے ہارنے والا کے جیتنے والا جیتنے والا نہیں جاؤں گی مدینے ابھی نہیں جاؤں گی کربلا یہ ترہ دار حکومت ہے جنا کھالی کرا یہی فرش ادا بچھ گئی فرش ادا اگر آج یہی چیز پورے ورل کے شیعہ اور سننے مسلمان اس چیز کو سمجھ لیں حکومتوں پر قبضہ بم گرا کے نہیں ہوتا فرش ادا بچھا کے ہوتا ہے کتنی بڑی بات کہہ گیا گوھر کہہ رہے یا پتی تو ایک سلوات پہے محمد را علیم فرش ادا بچھا کے ہوتا ہے بچھا دی ہے شہزادی نے فرش ادا آپ سوچ انقلاب وہی شہزادی جب شام کے بازار سے گزری ہیں تو عورتوں نے پتھر مارے ہیں تاریخ ہے کے نہیں آج وہی عورتیں ہیں کہ ادھر فرش ادا بچھایا وہی عورتیں ازادار بن کے چلیں دیکھ کہاں ہیں آپ عزیس جملوں کی قدر کریں جنہوں نے پتھر مارے آج فرش ادا شہزادی نے بچھایا وہی روک لے روک سکے تو روک لے کہاں ہے جوانو اب میں جو بات ارزے کر رہا کیسیت کو محسوس کرنا اے یزید روک سکے تو روک لے دیکھ اس گھر سے عزادار چلے اس گھر سے عزادار چلے اور اس کے بعد علی کی بیٹی ریلان کہ اے یزید آج سے شام تیرہ نہیں ہے زینب کا ہے جاغو تھوڑی دیر کے لیے اے یزید آج سے شام تیرہ نہیں ہے اے یزید آج سے شام تیرہ نہیں ہے آج سے شام زینب کا ہے اگر دنیا کہے دلیل کہے تو دلیل دے دینا جس کا دربار تھا اس کی خبر کا بتا نہیں میکر شام میں زینب کا روضہ ہے سلام ملک محمد العالم جس کا محل تھا جس کا دربار تھا کتنی بڑی حکومت تھی آج اس کا اس کی قبر کا پتا نہیں شام بی بی کا روضہ ہے بجھ گئی فرش عذا لندن میں بجھ گئی امریکہ میں بجھ گئی کنیڈا میں بجھ گئی افغانستان میں بجھ گئی امریکہ میں بجھ گئی ہر جگہ بجھ گئی کمال تو دیکھ آپ فرش عذا بجھ تھی چلی گئی ہر ملکوں میں جلوس نکلتے گئے علم نکلتے گئے تابوت نکلتے گئے گہ بارے نکلتے گئے حکومت مجبور ہوتی گئی پرمیشن دیتی گئی سلام احمل کے محمد اور آل محمد بات تمام ہو رہی عزیز ہو حکومت پرمیشن دیتی گئی آرڈر دیتی اجازت دیتی دنیا کہتی ساری دنیا حکومت کے لئے پریشان ہے آپ لوگ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں آپ لوگ حکومت کے لئے نہیں لگتے پوری دنیا میں خاموشی سے بیٹھے ہیں آپ کو بیچے نہیں کیوں نہیں آپ اتنا مطمئن کیوں ہیں ہم نے کو ایک چیز پتا ہے کہ ساری دنیا میں آخری حکومت ہماری ہے جو سمجھے اس کو میرا سلام اس علوات پہ محمد اور آل محمد ساری دنیا میں آخری حکومت ہماری ہے تو کعباز آئی ادھر سے تو پھر یہی تو وجہ ہے آپ کی حکومت نہیں تو پھر کہیں پہ آپ کا آرڈر بھی نہیں چلتا ہم نے کہا خاموش ہو جاؤ یہاں غلط تو تم جیسا آرڈر ہمارا چلتا ہے کوئی دنیا میں چلا کے دکھائے جیسا آرڈر ہمارا چلتا ہے کوئی چلا کے تو دکھائے ہم تو جس راستے سے غازی بنتے چلے جاتے آرڈر کہتے کس کو ہیں بتاؤ حکومت کہتے کس کو ہیں تم کہتے حکومت نہیں تو آرڈر نہیں یہ غلط ہے اچھا حکومت کہتے کس ہیں بس جملے کی قدر لیجئے بس بات تمام ہو گئی جس کا حکم چلے اس کی حکومت غلط تو نہیں کہا جس کا نوجوال توجہ جس کا حکم چلے اس کی حکومت کہا شام میں کس کی حکومت ہے بولیے بشار الاسد کی کس کی ہے بشار الاسد کی مان لیا آپ نے بھی مان لیا حکومت کس کی جس کا حکومت چلے انگریز عورتیں بی بی کے روزے پہ جب پہنچتی ہیں خادم کہتے اندر جانا ہے اگر کہتی ہاں تو کہتے رکھو چادر لے کہتے پہلے اسے سر پہ رکھو بولنا چاہیے تھا انگریز عورتیں جب بی بی کے روزے پہ پہنچتی ہے تو خادم کہتے اندر جانا اگر کہاں تو چادر لگے لیتے کہتے اسے رکھو جب رکھو گی تب اندر جانے گھنٹی ملے گی تب اندر جا سکتی ہو اور جب وہ رکھ لیتی ہے تب اندر جاتی ہے اب مجھے کہنے دیجئے مانا کے سام میں بشر و اسد کی سرکار ہے مگر حکم تو زینب کا چل رہا ہے آئے 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 ایک سلوات پڑھیں محمد رالم مل کے کا اور سلام اللہ مصد اللہ مصد اللہ مصد اللہ مصد عزان اگرامی بس حکم تو ہماری شہزادی کا چل رہا ہے خدا کی قسم سلام کرو علی کی بیٹی کو کتنا بڑا کرم اس بی بی نے اس قوم پہ کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے جوانوں کبھی تنہائی میں جملہ سوچ نہ اس قوم پر کتنا بڑا کرم بی بی نے کیا ہے سانی زہرہ نے آدمی سوچ نہیں چاہتی ہے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اگر کربلا ہمارے سامنے نہ ہو دی اکثر یہ بات سنتے رہتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو یہ فرش عزا دیا بی زینب ایک ماں ہے میں پڑھ لوں جرہ پہ احساس کروں ماں زینب جوانوں بھزرگوں قوم کی ماں اور بہنوں زینب اس ماں کو کہتے ہیں جس نے بچوں کو پیاسا دیکھا مگر روئے نہیں اسی لئے کہا گیا ہے کہ جب بی بی کی بات آئے ان کے بچوں کی بات آئے تو آدمی دل کھول کے پرسا دے ہیں زینب اس ماں کو کہتے ہیں جس نے بچوں کو پیاسا دیکھا مگر روئے نہیں اس سے بڑی بات کو زینب اس ماں کو کہتے ہیں جس نے بچوں کو میدان میں بھیجا مگر روئی نہیں تم نے اگر ایسی ماں کو دیکھی ہو تو بتاؤ روئی اولاد اولاد جملہ سنو ذرا حساس کرو زینب اس ماں کو کہتے ہیں جس نے بچوں کے لاشے دیکھے مگر روئی نہیں زینب اس ماں کو کہتے ہیں جس نے بچوں کے لاشے دیکھے نہیں روئی زینب اس ماں کو کہتے ہیں جس نے بچوں کے سر نوک نہزہ تے دیکھا مگر نہیں روئی جزا اللہ نہیں روئی آپ دیکھ لیجئے تاریخ پڑھ جب لٹا ہوا قافلہ گنجے شہیدہ سے گزرا ہے تو تمام بیویوں نے اپنے والی وارث سلاشے پہ گرا کے بین کرنا شروع کر دیا اور وہی پہ حمید ابن مسلم چوتی امام کے پاس آیا اور آکے کہتا کیا ہے بس مجھے اتنا بتائیے کیا انہوں محمد کی ماں مرگل ہے جزا اللہ کین کی ماں زندہ نہیں ہے اللہ اکبر چوتے امام پہ کیا گزر گئی ہوگی سوچو ذرا جھولا اپنے کو سمالا آہ اس تاتے کہا زبان روک لو ان کی ماں کوئی اور نہیں میری بھوی اممہ ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے بچوں کا مات م نہ کروں گی بھئی کا مات م کروں گی یہی حق ہے یہی مال مجلس ہے آپ کے آنکھوں میں آسو آگئے آپ کی آوازیں بھلت ہو گئیں اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے ان ماتمداروں کو سلامت رکھے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے یہی حق ہے یہ ماں نہیں روئی اللہ اکبر میں آپ سے چھوٹی سی وزارش کر رہا ہوں کہ اگر زندگی میں وقت ملے وقت مانا کہ کربلا میں بہت ظلم ہو میرے کہنے سے کربلا کے بعد تاریخ پڑھ دیکھو کہ کربلا کے بعد ان پر کتنا اور ظلم ہوا میں پڑھ لوں آپ احساس کرتے چلو تمہیں ذاکر نہیں رولاتا احساس تصور کربلا پڑھی نہیں جاتی کربلا محسوس کی جاتی ہے میں پڑھ لاؤ آپ احساس کرو نہ آسو روک سکتے ہو آپ سوچو علی کی بیٹی جب شام کے بازار میں پہنچی دل تھلپ جاتا ہے کیا عظمت تھی شہزاد زینب کی جو بیٹی گھر کے اندر بچپنے میں بھی کبھی اپنے بابا کے سامنے ننگے سر نہ آئی ہو آج وہی زینب اور شام کا بازار ہے وہی زینب اور کوفے کا بازار ہے سر پہ چادر نہیں ہے اور منادی ندا دے رہا ہے تماشا آؤ آؤ تماشا دیکھو علی کی بیٹی سر پہ رہنا جا رہی ہے جزا اللہ تھوڑا سا حوصلہ کرے سنتے آئیں منادی ندا دے رہا ہے تماشا آؤ تماشا دیکھو علی کی بیٹی سر پہ رہنا جا رہی اللہ حوی پر وہی شام کے بازار میں کیا عظمت تھی شہزادی زینب کی شام کے بازار میں میں نے تاریخ میں پڑھا جوالو شام ہی عورتوں نے کہ 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 میری شہزادی کو پتھر مارا کہ یہ باغی کی مہن جا رہی ہے سے پتھر مارو اللہ آفو مجلس کہاں ختم ہو جائے گی مجھے بھی نہیں پتہ رہتا اسے پتھر مارو کہیں پتھر مارے گئے کہیں پہ صدقے کی کھجوریں پھیکی گئی اچھا آئیے علی کی بیٹی آگے بڑھ لئی ہے دربار آیا دربار لوگ کہتے ہیں کہ دربار آیا علی کی بیٹی زینب اتر گئی میں نہیں مانتا علی کی بیٹی اتری نہیں گیر گئی گھڑ گھڑ کے مت رہا کرو دربار آیا لوگ کہتے ہیں شہزاد زینب کے بارے میں علی کی بیٹی اتر گئی میں کہتا ہوں علی کی بیٹی اتری نہیں گیر گئی اور یہ میرا یقیدہ نہیں اللہ من عصیم امرو بھی یقیدہ ہے ان سے جب کسی نے کہا تو انہوں نے قیامت کے دو مصرے پڑھے وہ کہتے ہیں علی کی بیٹی دربار آیا اتری نہیں گر گئی انہوں نے دو مصرے پڑھے جب بھی تنائی میں سوچو گے وہ فرماتے ہیں کہ اترتی کیسے بھلا ہاتھ پسے پشت بندے تھے جزاک اللہ اترتی کیسے بھلا ہاتھ پسے پشت بندے تھے اوٹ سے ایسے گری جیسے کہ باز گیرے تھے جزاک اللہ ہاں یہی مال مجلی سے میں دینے در اپنے منظر سے خریب جزاکم ربکم خیر جزا اللہ اکبر علی کی بیٹی دیکھو در یہ ماں ہے شام میں تبرک آتا ہے تبرک آتا ہے چھوڑ دی میں نے ساری باتیں تھوڑا سا حسنہ کرو پہلے سلو اعلان ہوا یہ اکبر کا سر آ رہا ہے اللہ ہوا اکبر ما تم ہوا امی لیلہ اگے بہی اکبر کے سر کو لیا اعلان ہوا قاسم کا سر آ رہا ہے ما تم ہوا اکبر تبا امی فروہ آگے بہی قاسم کا سر لے لیا اب بہا اس کا سر آیا اعلان ہوا ابباس کا سر آ رہا ہے امی کل سوم آگے بڑے ابباس کے سر کو لے لیا اعلان ہوا حسین کا سر آ رہا ہے گریہ ہوا ماتم ہوا ایک مرتبہ زینب آگے بہی حسین کے سر کو لے لیا مگر شام میں جب دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر آئے تو ان سروں کا کوئی نینے والا نہیں تھا تو شام کی عورتوں نے بھی یہی کہا کیا ان بچوں کی مام مر گئی ہے جدہ کو مدبک خیر الجدہ بس صداد رومیل اسلام آم ہو رہی ہے نہیں روئی ما لیکن ہا عزیز ایک تو یہ فرش آزا ہمارے اور آپ کے حوالے کیا دوسرا یہ ما ہے تیسرا اتنا ظلم ان کے اوپر ہوا ہے کتنا ظلم ہوا ہے کسی کو گرم دادو لگانا ہے تو میں آج جتنے لوگ بیٹھے میں ایک سوال آپ سے کرو علی کی بیٹی جب واپس مدینہ آئی ہے پڑھنا آسان ہے سن آسان ہے مگر اگر احساس کر لو تو برداشت نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں جب علی کی بیٹی واپس مدینہ آئی ہے تو میری شہزابی کو کسی نے پہ جانا نہیں کیسے برداشت کی آزد دار ہو یہ جملہ پڑھنا آسان ہے سن آسان ہے میں آپ سے پوچھوں گا بھائی بیٹھے ہو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں مجھے انصاف سے بتاؤ آپ کے گھر سے میرے گھر سے کیا بہن پردیس نہیں جاتی بتاؤ میں اس ختم کر رہا ہوں جاتی ہے لہ ایک بہن دو سال کے لیے پردیس لی جائے دو سال کے بعد آئے پرشی ازا پہ بیٹھ کے بھائی انصاف سے فیصلہ کرنا تمہیں بہن کے آنے کی تاریخ پتہ چلے وقت پتہ چلے دن پتہ چلے تم اپنی بہن کو لینے جاؤ انصاف سے بتاؤ کہ اپنی بہن کو دیکھنے کے بعد پہچان ہوگے نہیں پہچان ہوگے جسے رونا نہ تو سر نیچے کر لینا کہ اپنی بہن کو دیکھنے کے بعد پہچان ہوگے نہیں آپ چلنا کے کہ کیسے نہ پہچانیں گے دو ہی سال کے تو بچھے ہیں تب میں کہوں گا اور ایک کہنا تم ایک بہن ہے جو عباس کی بہن ہے حسین کی بہن ہے اور میں تاریخ میں کہا ہے کہ جب یہ بہن دو سال کے بعد وابد مدینہ آئی ہے تو بھائی محمد حنفیہ بہن کے سامنے کھڑے ہو کے اور پوچ رہا تھا اے ضعیفہ میری بہن زینب کو دیکھا ہے جو کہ اللہ اے ضعیفہ میری بہن زینب کو دیکھا ہے تو ایک مرتبہ بہن نے سر جھوکا کے بس اتنا کہا بھائی یا پہ جان تری ضعیفہ بہن ترے سامنے کھڑی ہے رہ بہی یا پہ جان تری ضعیفہ بہن ترے سامنے کھڑی ہے اے اولاد وہ بس ختم کر دیا مجلس مائکہ عیسان زواب کی مجلس اے ازاد ارہ ایک جملہ سننو اے یہ وہ ماں ہے جس نے بچوں کو پیاسا دیکھا نہیں رہی میدان میں بھیجا نہیں رہ مگر زینب جب مدینے میں بنے گھر گئی ایک وہ ہجرے کو کھو دا اب جو دو خالی بستر دیکھے اب جو دو خالی مسلح دیکھے اب انہ کا دل بھر آیا کربلا کی طرف رو کر کہا اے محمد معاف کر دینا ما تم پر رو نہ سکی ما تم پر ما تم نہ کر سکی زینب تم پر آسو نہ بہا سکی اے بچو زینب آگر بسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وَلَا خِيَائِ مِنْهُم وَلَمُوَات تَعْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم بِالْخَيْرَات اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَات اِنَّكَ لَا كُلِّ شَيْن قَدِير مالک تجب آستا ہے محمد اور اول محمد علیہ السلام کا ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمالے مالک یہاں پہ جتنے تجب آستا ہے محمد اور اول محمد علیہ السلام کا سیدہ زینب سلام علیہ سیدہ سکینہ سلام علیہ کے روزوں کی حفاظت فرماؤں مالک ہمارے علماء اور مرجع کی حفاظت فرماؤں مالک موت حق ہے مگر ہم سب کو اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہم سے اہل بیت اتحار راضی نہ ہو جائیں مالک تجب آستا ہے محمد اور اول محمد علیہ السلام کا جس مرہومہ کے یہ حسال سواب کی مجلس منقد ہی ہے ان کے تمام گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ انعیت فرماؤں مالک تجب آستا ہے محمد اور اول محمد علیہ السلام کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرماؤں ربنا وتقبل منا انکن تسفن آپ حضرات سے معدبانہ گزاریش ہے ایک بار سورہ ہم تین بار سورہ اقلاج کی تلاوت فرما کر سیدہ مرہومہ حسرت النساء بنت منظور حسین مرمکر کو اصلا کرتا اللہ 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 بسم اللہ بسم 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 اللہ الرحمن 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 الرحیم انجمن گلشن اسلام بھوہ بزار کے بچوں زگوزاری شہر صاحبہ بیاد سے گئے نہ ہوا ماتم کریں حکم جب اہل حرم اور شبیر کا سر سامنے لایا گیا گود میں اپنی اسے بڑھ کے زینب نے لیا پاس آبید کے گئی باپ کا پرسا دیا ہائے آباس کسر جس گھڑی لایا گیا لا کے جب قبر سکینہ پہ اسے رکھا گیا تھا کامت کا سما ایک مہشہ تھا باپا کھولے آباس نے لبے اور تڑپ کے یہ کہا میرے مالک اجازت دے دے میرے مالک مجھے بس تینی سی قوت دے دے مرسی اپنا سنا پاؤں وہ طاقت دے دے مرسی اپنا سنا پاؤں وہ طاقت دے دے اپنے بچوں کی طرح میں نے پالا تھا جسے اپنے بچوں کی طرح میں نے چاہا تھا جسے صبح کی دھوپ سے بھی دور رکھا تھا جسے ہر گھڑی ہستے ہوئے میں نے دیکھا تھا جسے سبر کرنے کا ہونے خود سکھایا تھا جسے شان سے کرب و بلا شان سے کرب و بلا ساتھ لیا تھا جسے ساتھ لیا تھا جسے ہاں 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 میں نے ہاں اس کا ہر ایک غم کر لوں مرسی اپنا سنا پاؤں وہ طاقت دے دے میرے مالک مجھے بس اتنی سکوت دے دے مرسی اپنا سنا پاؤں وہ طاقت دے دے اپنا مشکیزہ بھرا اور لا پایا نہیں ہائے یہ بارِ علم میں اُٹھا پایا نہیں کٹ گئے بازوں میرے اور بچا پایا نہیں آنا تھا خیمِ تلق اور آ پایا نہیں بوند بھر پانی جسے میں پیلا پایا نہیں شرم سے چہرہ جی سے شرم سے چہرہ جی سے میں دیکھا پایا نہیں میں دیکھا پایا نہیں ہائے 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 اس کی تربت کو ہی عشقوں سے زرانم کرلوں مرسی اپنا سنا پاؤں وہ طاقت دے دے اے مالک مجھے بس اتنی سکوت دے دے مرسی اپنا سنا پاؤں وہ طاقت دے دے میں کہاں ڈھونڈوں سے اب کہاں پاؤں سے قبر میں سوئی ہے جو کیسے سمجھاؤں سے کربلا جائیں گے سب کیسے بتلاؤں سے کس بھرو سے پہ یہاں چھوڑ کر جاؤں سے وقت رخصت ہے میرا کیسے بتلاؤں سے کیا دل اساد اسے کیا دل اساد اسے کیسے بہلا اسے کیسے بہلا اسے ہاتھ ہاتھ تو ہے نہیں آنکھوں سے ہی ماتم کرلوں مرسی آخری بند سماعت کریں گا حضرات سنا پاؤں وہ طاقت دے دے میرے ماں بطور خاص سماعت کریں گا حضرات مجھے بس اتنی سکوت دے دے مرسیاں اپنا سنا پاؤں وہ طاقت دے دے قبر سے آئی صدا میرے پیارے اممو اے میرے علمدار وفا میرے پیارے اممو دیکھ کر حالے میرا میرے پیارے امممو آپ کو رونا پڑا میرے پیارے امممو جو بھی ہونا تھا ہوا میرے پیارے امممو میرے پیارے امممو میرے پیارے امممو میرے پیارے امممم اپنے زخموں کو ہی اپنے لیے مرہم کرلوں مرسی مقتہ سنا پاؤں وہ طاقت دے دے میرے میرے مالک مجھے بس اپنی سکھو مقتہ دے دے مرسی اپنا سنا پاؤں وہ طاقت دے دے وہ رہائی کا ساماں وہ مصیبت کا ساماں وہ جودائی کا سفر اور وہ آفت کا ساماں وہ تلا تم کی گھڑی اور وہ غربت کا ساماں اپنی آنکھوں میں لیے وقت رخ ست کا ساماں دل کو جو چور کرے وہ عذیت کا ساماں بھر کے آنکھوں میں کمیں بھر کے آنکھوں میں کمیں ایک قیامت کا ساماں ایک قیامت کا ساماں نوحہ کہنے کا سلی کا بھی فراہم کرلوں مرس مرسی اپنا سنا پا ہوں وہ طاقت دے دے میرے مالک مجھے بس اتنی سکوت دے دے مرسی اپنا سنا پا ہوں وہ طاقت دے دے سای سر 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 السلام فراہم رسول اللہ سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ